اگر آپ بھی اپنے ہاتھوں کو سوفٹ ہیلتی گلوئی برائٹ اور وائٹ کرنا چاہتی ہیں تو آج میں آپ سے بہت زبردست اور یونیک ڈفرنٹ قسم کی کریم شیئر کر رہی ہوں جو آپ اپنے گھر پر بنائیں گے بلکل نیچرل انگلیجینٹ کے ساتھ جس کے رزرز آپ کو بلکل مارکٹ والی فارمولا کریم جیسے ہی ملیں گے لیکن اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوں گے یہ کریم اگر آپ اپنے ہاتھوں پر ڈیلی لگائیں گی اور یہ ٹریٹمنٹ ڈیلی کریں گی نا تو بس آپ کے ہاتھ ایسے ہی وائٹ کلوئی اور بیوٹیفل ہونے والے ہیں آپ کی فیس کی سکین اور آپ کے بالوں کی ملجکل وارٹر میں اپنے ہاتھ صرف دس منٹ کے لیے ڈپ کر لیتے ہیں نا تو بس آپ کے ہاتھ اتنے گورے چٹے زبردست این فری اور آپ کے ہر قسم کے داگ دھبے ایسے جس منٹوں میں غائب ہوں گے کہ آپ خوش ہونے والے ہیں بہت ہی زبردست ریمیڈی آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں بہت آسان ہے اچھا تو اس کے ساتھ ایک سکرپ بھی ہے جسے آپ نے اپنے ہاتھوں پر صرف پانچ منٹ کے لیے سکرپ کرنا ہے اور بس چھوٹا سا ٹریٹمنٹ ہے اب اپنے ہاتھوں کے لیے آج کر لیجئے پہلے بنا لیتے ہیں کہ زبردست سا میجگل سکرپ سکرپ کے بعد بتاؤں گے کہ ہم نے وہ پانی کیسے تیار کیا ہے اچھا تو سکرپ بنانے کے لیے لیں گے ایک جار کیونکہ اسے میں ہم اس کو سٹور کرنے والے ہیں لمبے عرصے کے لیے سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے ہم تین سے چار چمچ پینک سالٹ یہ آم کچن والا نمک نہیں ہے یہ پینک سالٹ ہے آپ کو مارکٹ سے آسانے سے مل جائے گا پاکستان کی اپنی پروڈکشن ہے بہت سستا مل جائے گا مہنگا نہیں ہے اینیویز ہم اس میں سیکنڈ ایڈ کریں گے آمنٹ آئل دو چمچ یعنی روغن بادام پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے دو ویٹامن ای کے ایویون کیپسول اور ایک چمچ ججوبہ آئل اگر آپ کے پاس یہ آئل نہیں ہے تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اب اسے فائنلی مکس کر لیجی اچھا اگر آپ کو یہ مکس کرتے ہوئے تھوڑا تھک لگے تو آپ اس میں آمنٹ آئل مزید ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ اس کی کنسسٹنسی اچھی سے بن جائے زیادہ آپ نے لیکوڈی بھی نہیں کرنا زیادہ ٹھیک بھی نہیں کرنا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سمکہ کنسسٹنسی ہونے چاہیے بس جب آپ کا یہ ریڈی ہو جائے اب اپنے ہاتھوں پر لگا لیجئے سکرب کیجئے کم سے کم پانچ منٹ کے لیے نکلز پہ تھوڑا سا زیادہ فورس کیجئے جہاں پہ آپ کو ڈارک سپورٹ یا ڈارک دھبے ہیں جیسے کہ یہ نکلز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے بہت ڈارک ہوتے ہیں ان پر تھوڑا سا اچھا سکرب کیجئے اور بس واش آؤٹ کر لیجئے اب دیکھتے ہیں کہ یہ میجیکل وارٹر کیسے میں نے ریڈی کیا ہے آپ نے لینے ہیں دو گلاس بوائل رائس وارٹر یعنی کہ جب آپ چاول اُبالتے ہیں آپ نے اس پانی کو ہرگز پھینکنا نہیں ہے آپ اسے کسی بھی بوٹل میں ڈال کر پندرہ سے بیس دن کے لیے فریج میں سٹور کر سکتے ہیں تو دو گلاس رائس وارٹر جو ہے وہ آپ لے لیجئے ایک باول میں اور ساتھ میں ایک لیمن سکیوئس کر لیجئے ایک لیمن جوس ایک پورے لیمن کا جوس اس میں ایڈ کر کے مکس کر لیجئے اور بس پندرہ منٹ کے لیے اپنے ہاتھ سکون سے اس کے اندر ڈپ کر لیجئے پندرہ منٹ کے بعد جو گلو آئے گا وہ بہت زبردست ہے اگر آپ یہ ڈیلی کرتے ہیں تو سپر ایفیکٹیو ہے اگر آپ ہفتے میں دو بار کرتے ہیں تب بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہاتھوں اور پاؤں پر جو گلو آیا ہے وہ بہت زبردست ہے اس کے بعد سب نے پوچھنا ہے کہ کیا لگایا اینیویز ویڈیو آپ کو کیسے لگی مجھے کمنٹ میں بتائیے گا یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے چینل کا بھی